اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں نے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی تیار ہو رہی ہے بچوں کے سکول کھل چکے ہیں آپ نے لنگ دینا ہے یا ٹی ٹائم پہ بچوں کو دینا ہے تو بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ کو ریسیپی آج میں بتانے والی ہوں یہ ونز لیے میں نے یہ ونز کا گوش ہے یہ رکھیں اس طریقے کے ونز میں نے لے لیے اس طرح کے ونز ہیں بڑے بڑے سائز کے ونز لے لیے میں نے اور تقریبا یہ ون کیجی کے قریب ونز ہے ونز لے لیے دو عدد لیمان لے لیے ٹو ٹیسپون بھر کے لانمش پاورڈل لے لیے ون ٹیسپون بھر کے نمک لے لیے ہاف ٹیسپون پیپریکا پاورڈل لیے اور ایک عدد انڈا لیے یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی ونز میں سب سے پہلے ہم نے ونز کو کیا کرنا ہے میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا ہے اس میں یہ میں سارے ونکیجی ونز ڈال دوں گی بہت ہی جلدی مسالہ لگا ہوگا آپ کے ونز تیار ہوں گے آپ اپنے بچوں کو فرائی کر کے اور فوری اسی وقت دے سکتی کوئی ٹینشن نہیں کوئی کچھ نہیں آرام سے آپ بنائیں اور رکھ لیں اس کو فریزر کے اندر اور جب آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ نے نکالے اس کو فریزر سے نکال کے رکھ دیں باہے اگر آپ کی فریزر میں برک زیادہ جم گئی ہے تو آپ اس کو مائکرو کر کے فوری طور پر بچوں کو فرائی کر کے دے دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے نمک اور اس کو بوائل ہونے کے لیے اب ہم اتنی دیر میں ہمارے ونز تیار ہوتے ہیں ریڈی ہو جاتے ہیں بوائل ہو جاتے ہیں اس میں چلے ہی جائے کی ڈیٹی سپون کے قریب ہم نے لارمیز پاورڈا لیا ہے اس میں ہاف نمک میں نے ڈال دیا تھا چکن میں بوائل ہونے کے لیے اور ہاف نمک لیا ہے اور اس کے اندر چلے گئی پیپریکا پاورڈر اس میں چلے جائیں گے دو عدد لیمو چوز بسم اللہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرینس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جنہیں جدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے بہت شکریہ ہم نے بیچ نکال دی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ادر انڈا انڈا ڈال کے ہمیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کتنا مسئے کا مسالہ ریڈی ہوگیا اس کا اس میں جو میں آپ لوگوں کو مسالے ریسیپی بتاتی ہوں یقین کریں یہ نہیں کہ ریسیپی ہر مسالے بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار ہوتے ہیں ضرور پرائی کریں اور بنایا کریں ریسیپی بہت ہی مزے کے باندے ہیں یہ آپ ونس کے اندر لگا رہے ہیں مسالہ تو آپ اس کے علاوہ بھی یہ چکن پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ڈن سٹک پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ بنا کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اتنا نائس سا ہمارے کلر والا مسالہ ریڈی ہو گیا دیکھیں یہ ونس کے لئے ہیں ہمارے پان سے دس منٹ ہو چکی ہیں اور ونس ہمارے اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اس طریقے کے ونس کر لینا ہمیں اور اس پر پانی کو خوش کر لینا جو یقنی ہی ہماری بلکل خوش کر لینا ہمیں یقنی نہیں رہنے دینے اس میں بلکل نہیں اس کا جو ہے جو یقنی تھی ساری خوشک ہو چکی ہے اب ہم اس کو ونس کو تال لیتنے فلیم کو کریں گے آف یہ دیکھیں تو مسالہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوتا ونس کے لئے یہ مسالہ سارا ونس پہ لگا لیں گے اور ونس ہمارے بلکل گلے ہوئی ہیں اب ہمیں جب بھی استعمال کرنے یا ہم نے بچوں کو دینے تو ہم اس کو آران سے سارا مسالہ ہم نے اچھے طریقے سے لگا لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ایسا کرتے ہیں اس ہی کے اندر ونس ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ اچھے طریقے سے واش کر لیتے ہیں اور اس مسالے کو اچھے طریقے سے لگا لیں ونس کو ہمارا کتنا اچھا مسالہ لگ چکا ہے اور بلکل فریش بنے ہوئے ہیں ونس ہمارے ریڈی ہوئے ہیں آپ باہر کا کھانا بھون جائیں گے چکن اگر آپ یہ گھر میں اس طریقے کے مسالے لگا کر لیں سارے ونس پہ ہم نے مسالہ بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی کر دیا ہے اب گرم گرم گھی کے اندر اس کو ڈال کے فائی کر لیں اس میں انڈا بھی لگا ہوئے اس میں ہرچیت لگی ہوئے اور بچوں کو پیش کریں مزے دار قسم کے ونس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ونس بہت ہی مزے کے مسالہ لگا ہے اس پہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام شکریہ جائر میں اپنی دانت آم ملی آپ